عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میڈیر سٹوڈنٹس آج ہم لیکچر نمبر فائیب آٹو کیڈ 2006 کا شروع کریں گے جس میں لیکچر نمبر فائیب میں ہم سیکھیں گے لائنز اور اینگل کیونکہ اکسار اوقات ہمیں نقشہ جات کے وقت میپنگ کے وقت اینگلز کی ضرورت بڑھتی ہے دیواروں میں کھڑکیوں میں چھتوں پر کارنرز پہ حاصل طور پہ کہ اینگل بنا کر ہم گزرتے ہیں اینگل بنا کر آگے لے جایا جاتا ہے اسے تو آئیے آج بقاعدہ طور پر پہلے ہم اینگل کے بارے میں سیکھ لیتے ہیں کہ اینگل جو ہے وہ کس طرح سے بنے گا جی اینگل کے بارے میں چلتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں ٹاپک ہے ہمارا لائن اینگل لیکچر نمبر آپ دیکھیں فائیو ہے سارک آئی ٹیک کمپیٹر کالیج کے آپ سٹوڈنٹس ہیں پیارے سٹوڈنٹس اکثر ڈرائنگ کرتے ہوئے ہمیں لائنوں کے ساتھ ساتھ اینگل کی ضرورت پڑتی ہے یعنی 90 ڈگری کا اینگل 45 ڈگری کا اینگل 180 ڈگری کا اینگل 270 ڈگری کا اینگل یا 360 ڈگری کا اینگل وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے نکشجات میں آج ہم لائن اور اینگل پر کام کرنا سیکھیں گے آئیے سٹیپ ون جو ہے وہ دیکھتے ہیں سٹیپ ون یہ ہے کہ ہم پہلے پانچ فٹ کی یہ جو پانچ اور اپسٹروفی ہے اس کا مطلب ہے پانچ فٹ پانچ فٹ کی لائن اور 45 کا اینگل لگانے کی کمانڈ اور طریقہ سیکھتے ہیں تو آئیے پہلے میں دیکھ لیں تھیوری اس کی آٹو کیٹ میں جب بھی آپ نے اینگل کی اور لائن کی کمانڈ دینی ہے اس کا کمانڈ کا جو سیمبل ہے وہ ہے ایڈ داریٹ آف ایڈ داریٹ آف کے بعد آپ لائن کی لیندھ دیں گے لمبائی پھر لیس دین کا سیمبل جو ہے وہ آپ پٹ کریں گے اور پھر آپ اینگل دیں گے یہ نہیں ہے کہ آپ نے لیندھ لکھنی ہے اور اینگل انگلیش میں لکھ دینا ایسا نہیں ہے آپ کو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ ایسا ہے کہ ایڈ داریٹ آف فائیو فٹ یہ لیندھ ہے لیس دین فورٹی فائیو یہ جو فورٹی فائیو ہے یہ اینگل ہے آپ ضروری نہیں کہ فورٹی فائیو کا اینگل ہو یا وانیٹی کا اینگل ہو دو سو ستر یا تین سو ساٹھ کا اینگل ہو پانچ کا اینگل ہو سکتا ہے دس کا اینگل ہو سکتا ہے جتنی ہمیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بینگ ان انجینئر ایک انجینئر ہونے کے ناتے ایک میپر ہونے کے ناتے ارکیٹیکٹ ہونے کے ناتے کسی جگہ پر جتنے کا اینگل چاہیے اسی حساب سے آپ نے اینگل آگے لگا دی رہا ہے پانچ کا یہ چاہیے پانچ لاکھ رہے ہیں دس کا چاہیے بداس رکھ لیں میں پریکٹیکلی کر کے بھی بتاؤں گا جب یہ کام ہو جائے تو پھر ہم ان کو چیک بھی کریں گے لیکن پہلے اب ہم بقاعدہ آٹوکیٹ اوپن کرتے ہیں اور اس پر بقاعدہ یہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آئیے شروع کرتے ہیں نئی ڈرائنگ میں کھول لیتا ہوں مجھا اس کے اس کو سیدھا پدرہ کرتے رہے یہ میرے پاس نئی ڈرائنگ ہیں اور ایز یویل سب سے پہلے ہم نے یونٹ سیٹ اپ کرنے ہیں یو این کی کمارڈ اپ اپلائی کی انٹر کیا اور یہاں پر ہم نے انجنرینگ اور فٹس اور انچ کر دیے اوکے کر دیا پھر کیبورڈ سے دی پریس کر کے انٹر کیا تو یہ ڈائمنشن سٹائل جو کہ ہمارا فورمیٹ کے اندر ہے یہ اندر آگیا اس پر ہم نے موڈی فائی پر کلک کیا پرائیمری یونٹس میں ہم انجنرینگ اور یونٹس اور انچز اور فٹس کو سیٹ کر دیں اور اوکے کر کے کلوز کر دیتے ہیں آئیے یو سی ایس آئیکن کو بھی ہم لاگ کرتے ہیں ویو میں گئے ڈسپلی میں گئے اور اوریجن کر دیا اگر آپ چاہیں تو آپ یو سی ایس آئیکن کو آپ بقاعدہ طور پر غیب بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے ایسے یہ غیب ہو گیا آف کر دیا تو اب اسے دوبارہ جا کے ہم آن کر دیتے ہیں کیونکہ اسے آن ہی رہنا چاہیے صرف یہ اس کو لاگ کر دیا ایک سائٹ پر اوریجن پر یہ تاکہ یہ موو نہ کرے تو آئیے اپنا پہلا کام یہ جو میں نے ان پیج میں تیار کیا ہے کہ ہمیں اس وقت پانچ فٹ کی لائن چاہیے فورٹی فائیو کا اینگل چاہیے تو دیکھئے کیسے ہوگا آٹوک ایڈ میں لیٹس سی ایل پریس کریں اگر ایل پریس نہیں کرنا تو یہ لائن ہے یہاں سے لائن لے لیں تو کلک کر کے پہلا پوائنٹ دے دیں اور باقی کمانٹ جو ہے ہم نیچے دیں گے ہم کہتے ہیں add the rate of ہمیں پانچ فٹ کی لائن چاہیے اور لیس دن فورٹی فائیو کا اینگل چاہیے یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے کیا تو یہ آپ کے سامنے لائن جو ہے یہ ڈراؤ ہو گئی جو کی سکرین پر دکھائی نہیں دے رہی اب آپ کو دکھائی دیئے یہ لائن جو ہے یہ پانچ فٹ کی ہے اور اینگل چونکہ فورٹی فائیو کا ہے تو اس لیے یہ ٹیڑی لائن جو ہے یہ ڈراؤ ہوئی ہے تو آئیے یہاں تک ہم نے کام کر لی ہے کہ پانچ فٹ کی لائن اور فورٹی فائیو کا اینگل اور ایک اور اگزامپل میں نے یہ لکھی ہوئی ہے یہ والی جس کو میں سیلیکٹ کرنے جا رہا ہوں سوری یہ دیکھیں تین تین فٹ کی لائن اور تھرڈی کا اینگل تو آئیے اب وہ ڈراؤ کرتے ہیں ایک اور لائن لے لیتے ہیں لائن لینے کے لیے پہلے لائن کو ہم چھویں گے اب ادھر یہ ڈراؤ کرتے ہیں ایڈ دہ ریٹ آف ایڈ دہ ریٹ آف کمانڈ وینڈو میں دیکھیں کہتا میں کمانڈ لکھ رہا ہوں ایڈ دہ ریٹ آف تھری فٹ کی لائن اور لیس دین تھرڈی کا اینگل جیسے لیا تو یہ آپ کے سامنے تین فٹ کی لائن اور تھرڈی کا اینگل آ گیا اب آگے دیکھتے ہیں یہ دو کام ہم نے کر لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے جب ہم یہ کام ہو جائے تو پھر ہم نے ان کو چیک بھی کرنا ہے آپ دیکھیں یہ پانچ فٹ کی لائن ہے اور پھورٹی فائب کا اینگل ہے یہ تین فٹ کی لائن ہے اور تھرڈی کا اینگل ہے ان کو بقیدہ میں چیک کروں گا آپ فکر نہیں کریے لیکن آگے جو لکھا ہوا ہے آئیے اس کو پڑھتے ہیں جب یہ کام ہو جائے تو پھر ہم ان کو بھی ان کو چیک بھی کرنا ہے دائیمنشن ٹول بار میں ہم اینگلر ٹول پر کلک کریں تو ہمیں اینگل غلوم ہو جائے گا اور یاد رہے اینگل کی پیمائش معلوم کرنے کے لیے زیرو کے اینگل پر لائن ہونا ضروری ہے اب یہ جو زیرو کا اینگل ہے یہ کیا ہے یعنی زیرو کے اینگل پر لائن ہونا ضروری ہے یہ کیا چیز ہے تو آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں دوبارہ سے ورکنگ گریہ میں چلتے ہیں میں اب ادھر نا زیرو کا اینگل لیتا ہوں ادھر بالکل اس کی اینڈ پوائنٹ پر تو اب یہ دیکھئے زیرو کا اینگل لینے کا طریقہ کیا ہے اسی طرح ایڈ در ایٹ آف پانچ فٹ کی لائن چاہیے اور لیس دن زیرو کا اینگل چاہیے کیونکہ زیرو کا اینگل آئے گا تو ہی ہمارا اینگل جو ہے وہ پیمائش ہو پائے گا آپ دیکھئے آپ یہ اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں اس کا اینگل اب نکالوں گا ایکچلی اینگل اس کا اور اس کا اینگل ہوتا ہے نا میں تو ادھر سے اینگل نکلے گا تو آئیے آگے کیا لکھا ہو ہے پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ دائیمنشن ٹول بار میں ہم اینگلر ٹول پر کلک کریں تو ہمیں اینگل ملوم ہو جائے گا یاد رہے اینگل کی پیمائش ملوم کرنے یہ زیرو کا اینگل پر لائن ہونا ضروری ہے تو آپ دیکھئے یہ زیرو کے اینگل پر لائن ہماری بن گئی اس کے اوپر میں نے دوبارہ میں اسے کر دیتا ہوں چلی گئی میں دوبارہ سے لائن لیتا ہوں ادھر سے یہ لین لائن لی جس کا بھی اینگل ملوم کرنا ہے اس کو ہم سٹارٹ پوائنٹ دے دیں اور کچھ نہیں کریں صرف نیچے کمانڈ لکھیں ٹول بار میں ایڈ در ایٹ آف پانچ فٹ کی لائن آپ جتنے مرضی فٹ کی لائن دو فٹ کی لائن تین فٹ کی لائن پھر بھی اینگل ملوم ہو جائے گا پانچ فٹ کی لائن چاہیے لیس دین زیرو کا اینگل زیرو کا اینگل لیں گے تو بائین سے دائیں جانب لائن بن جائے گی جو ہمیں ہیلپ کرے گی اس کو فائنٹ کرنے کے لئے تو دیکھیں یہ بن گئی اب آگے کہا گیا کہ ڈائیمینشن ٹول بار یہ ڈائیمینشن ٹول بار ہے یعنی یہ جو ہے یہ dimension tool bar ہے یہ والی یہ dimension tool bar ہے اس کے اوپر لکھاؤ بھی اور dimension اس میں سے angular یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ angular یہ جو بنا ہوئے کہ angle معلوم کیا جا رہا ہے یہ angular ہے اس کی مدد سے ہم جو ہے بقیدہ طور پر find کریں گے angle کو تو آئیے angular پر میں click کرتا ہوں ایک point یہ لیا دوسرا point یہ لیا اب یہ دیکھیں چیک کریں گے کہ کیا یہ angle ٹھیک ہے تو چونکہ دکھائی نہیں دے رہا تو اس کے لیے وہی پہلے والی command جو میں نے سکھا ہی ہوئی ہے آپ کو dim scale enter اب ہم value دیں گے 4 foot enter تو update کرتے ہیں یہ update سے dimension tool bar پر یہ ہے اس پر click کر کے enter کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں show کر رہے ہیں بقیدہ طور پر z space e space کی مدد سے کہ یہ angle جو ہے 45 کا ہے بھائی پتا چلا آپ کو کہ ہمارا angle بالکل درست ہے اب angle کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو line ہے جو ہم نے 45 کے angle پر line draw کی ہے کیا یہ واقعی ہی 5 fit کی ہے تو آئیے اس کو linear سے چیک کرتے ہیں اس کے لیے بھی میں نیچے لکھ دیا ہے لکھا ہے کہ جب آپ کسی بھی angle پر کوئی line کھینچیں گے تو وہ سیدھی نہیں بلکہ تیڑی ہوگی تو آپ یہ دیکھیں یہ تیڑی ہی line لگی تھی نا ہماری یہ جس کو میں select کرتا ہوں اور چمک رہی ہے تیڑی ہوگی اب آگے اس کی value find کرنے کے لیے ہمیں linear tool سے نہیں بلکہ elegant tool سے اس تیڑی line کی پیماش کرنی ہوگی تو آئیے پہلے linear tool سے کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی پیماش نکلتی ہے linear tool یہ ہے ہمارا یہ والا تو ادھر سے پکڑتے ہیں اور ادھر سے ادھر پکڑتے ہیں اوہو یہ تو 3 foot اور change نکلائی جبکہ میری تو یہ 5 foot کی line ہے بھئی clear ہے یا نہیں یعنی کہ ہم نے جو draw کی تھی line وہ تو 5 foot کی تھی لیکن یہاں پر جو نکلی ہے وہ 3 foot اور 6 inch ہیں تو لہذا آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ linear tool جو ہے یہ linear tool یہ سیدھی lineوں کی پیماش کے لیے ہے تیڑی lineوں کی پیماش کے لیے یہ بالکل ساتھ ہے elegant elegant tool جس کو میں نے بقاعدہ طور پر ادھر لکھا بھی ہے کہ elegant tool سے اس کی تیڑی line کی پیماش کرنی ہوگی کیونکہ linear tool صرف سیدھی line کی پیماش کر سکتا ہے اس لیے پروفیسر ہان آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ پیماش ملوم کرنے کے لیے ہمیشہ چاہے سیدھی ہے یا ٹریڈی آپ elegant tool ہی استعمال کریں یہ زیادہ کارامد ہے تو آئیے اب elegant tool سے اس کی پیماش کرتے ہیں امید ہے بالکل ٹھیک دکھائی دے گی انشاءاللہ اب یہ دیکھیں پانچ fit کی line ہے آپ کے سامنے آگئی 45 کا یہ angle ہے اب یہ ہم نے کتنی line لگائی تھی اس کو بھی پیماش کر لیں elegant tool سے ہی تو اس کی پیماش بھی ہمارے سامنے آ جائے گی تو یہ دیکھیں ہم نے تین fit کی line لگائی تھی اب ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں اس کا ہم نے angle کتنا لیا تھا تو اس کو ادھر سے line select کریں sorry پہلے اس کو free کرنا ہوگا free کر کے ادھر ہم نے line set کر لیا تو اسی طرح command دیتے ہیں add the rate of تین fit کی line اور less than zero کا angle چاہیے تو آپ دیکھیں آپ لوگ تین fit کی line اور zero کا angle ہمارے سامنے آ گیا اب اس کو بھی angular میں جا کے بقاعدہ طور پر ہم چک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ 30 کا angle ہے اور آپ کو پتا ہے واقع ہی ہم نے یہ تین fit کی line اور 30 کا angle لیا تھا تو یہ تھا جناب angle اور line لینے کا طریقہ اس کے علاوہ ابھی next میں آپ کو اگلے lecture میں اسی کو carry on کرتے ہوئے اس میں میں graph بنانا graph کا ڈبا بنانا ہر چیز میں آپ کو سکھاؤں گا فی الحال آپ اس کی practice کیجئے thank you خدا حافظ